اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فوق پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان جوید ایک بہت اہم موضوع جو اس وقت زیرے بیس ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا مستقبل آخر کیا ہے تو اس کو جاننے کے لیے اور اپنے پی ایس ایل سے جوڑے تمام سوالات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور بیل کا ایکن جو ہے وہ ضرور دبائیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری اس پاکستان سوپر لیگ کے موجودہ سنیریو کے اوپر ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے بائیوز کے اوپر بابل کے اندر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے خلبلی مچ چکی ہے اور انٹرنیشنل نیوز بن چکی ہے اور ہر کوئی پاکستان سوپر لیگ کی بات کر رہا ہے تو جناب اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو بائیوز کے اور بابل جو تشکیل دیا گیا ہے اس میں کئی ایسے فلاس تھے جس وجہ سے بارہا ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہی ہیں کہ اس وجہ سے بائیوز کے اور بابل کی خلاف ورزی جو ہے اس سے نقصان آج ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں لیکن اس چیز پر توجہ نہیں دی گئی جس دن آرام کا دن تھا کوئی میچ نہیں تھا اس دن بھی فارن پلیئرز اور مختلف جو افیشلز ہیں اور خلاڑی پاکستان کے گولف کھیلنے گئے تھے اس دن بھی بائیوز کے باہر وہ گولف کھیلنے گئے اس کے علاوہ بائیوز کے بابل کے اندر جو خلاڑی موجود ہیں جب خلاڑی جو بائیوز کے اندر موجود ہیں ان کو اگر بابل کے اندر آنا ہے یا بابل سے باہر جانا ہے تو بابل میں آنے کے لئے انہیں تین دن کے لئے جو ہے وہ آئیسولیٹ رہنا پڑتا ہے اس کے لئے دو نیگیٹیو ٹیسٹ ہیں وہ کرنوانے لازمی ہیں اور پھر ببل کو جوائن کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر اس کی خلاف ورزیاں ہوتی نظر آ رہی تھی وہیں یہ بھی چیز ریپورٹ کی گئی تھی کہ جو پاکستان سپر لیگ کے کچھ کھلاڑی ہیں وہ اپنی مالکان کو ملنے کے لیے ٹیم مالکان کو ملنے کے لیے بائیو سکور ببل سے بھی باہر گئے ہیں خفیہ طور پر جس میں وہاب ریاض اور ڈین سیمی کی تو خبر بھی سامنے آگئی اور بعد میں انہیں میچ سے دور رکھا گیا لیکن ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے ایک دھمکی لگائی گی فرنچائز نے ٹیمیں خریدی ہوئی ہیں لیکن لگ ہوں رہا ہے کہ انہوں نے پوری پی ایس ایل خرید رکھی ہے اور ان کی جانب سے جب یہ دھمکی سامنے آئی کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے اس درانے جو ہے ان کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے پاکستان سپر لیگ کہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ منیٹر کیا کہ جس افراد کو وہ ملے ہیں جوید افریدی جو کہ پشاور ظلمی کے مالک ہیں ان کو وہ ملے تھے تو ان کا ٹیسٹ بھی نیگٹ تھا یہ دونوں بھی نیگٹ بھی تھے تو ان کے کیس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دے دی گئی اب اس ایک کیس میں جب ریلیف دیا گیا تو اسی ریلیف کو دیگر لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کیا اور اسلام آباد کے پلیئرز نے بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اس کوویٹ جو بائیو سکیور ببل ہے اس کو بریج کیا اور مالک کے ساتھ ملاقات کی اس تمام صورتحال میں جو بائیو سکیور ببل بنایا گیا ہے اس کے اندر ایک لفٹ بنائی گئی ہے جو کہ لفٹ مختص کی گئی ہے صرف جو بائیو سکیور ببل کے اندر پلیئرز موجود ہیں یہ فیشلز موجود ہیں جو اس لفٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن خلاڑی کیا کر رہے ہیں فیشلز کیا کر رہے ہیں کہ وہ پبلک سٹیرز یوز کر رہے ہیں جہاں سے عام پبلک بھی ہوتل کے اندر آ جا رہی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بائیو سکیور ببل کی خلاف برضی ہو رہی تھی اور وہیں پہ جو برادکاسٹرز ہیں ان کے ہمرا جو سٹاف ہے خاص کر جو ہمارے بائیو سکیور ببل جو ہماری کمنٹیٹرز ہیں پرزنٹرز ہیں ان کو جو میک اپ آرٹسٹ میک اپ کرتے ہیں وہ بھی بائیو سکیور ببل کا حصہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہوتل کے اندر ہوتل سٹاف موجود ہے جو آڑیوں کو کھانا پروائیڈ کر رہا ہے لاؤنڈی پروائیڈ کر رہا ہے دیگر سروسز پروائیڈ کر رہا ہے وہ بھی بائیو سکیور ببل کا حصہ نہیں ہے وہ بھی روزانہ اپنے گھر میں آ جا رہے تھے تو یہ وہ سارے فلاس تھے جس وجہ سے بائیو سکیور ببل کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں اور کوویڈ کے کیس سامنے آئے سب سے پہلے فواد احمد کا کیس سامنے آئے لیکن حران کن طور پر پشاور ظلمی جو اسلام آباد یونائٹیٹ کی ٹیم ہے اس کی منیجمنٹ نے پی ایس ایل کی منیجمنٹ کو غائی نہیں کیا کہ ان کے پاس ایک پوزیسٹیف کیس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے انہوں نے 27 فروری کا پشاور ظلمی کے خلاف جو محج تھا وہ بھی کھلا دیا اور اس کے بعد جب دیگر ٹیموں کے خلاڑیوں کو پتا چلا کہ اس طرح کا سنیریو ہے تو اس کے بعد انہوں نے اتجاج کیا اور پھر سب کے ٹیسٹ ہوئے اور پہلے ریپڈ ٹیسٹ ہوئے وہ منفی آگئے لیکن جب کل کا میچ ملتوی کیا گیا اور ملتوی کرنے کے بعد تمام ٹیموں کے پی سی آر ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں مزید دو خلاڑیوں کے پازیٹیف ٹیسٹ آگئے ہیں ایک اسلامبہ یونائٹیٹ کے گیر ملکی خلاڑی ہیں ان کا بھی ٹیسٹ پازیٹیف آگیا ہے وہیں ایک کراچی کنگز کے آفیشل ہیں جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیف آیا ہے کوئٹا گلیڈیئٹر کے بھی ایک خلاڑی ہیں جن کا ٹیسٹ پازیٹیف آگیا ہے تو یہ تمام سنیریو یہ تمام بائی اسکیور کی بریچنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بائی اسکیور بول کی بریچنگ کی گئی ہے جس وجہ سے کوویٹ ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیف آئے ہیں اب لیک پر جو ہے وہ خطرات جو منڈلا رہے ہیں سب کے ذہنوں پر یہ سوال ہے کہ اب اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے اور اس لیک مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ جب یہ ساری صورتحال کیریئٹ ہوئی ہے تو آپ پاکستان کی کربورڈ نے کیا کیا ہے کہ بائی اسکیور ببل کو مزید ٹائٹ کر دیا ہے ہر تین روز کے بعد پی سی آر ٹیسٹ لیے جائیں گے اور اس کے اندر دو سو چوالیس کے قریب لوگ ہیں جن کے اب تک ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں سب کے ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیو آئے ہیں اور اب وہ ریگولر بیسیز پہ ہر تین دن کے بعد جو ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ لے لیا جائیں گے اس میں فیملیز موجود ہیں افیشلز ہیں خلاڑی ہیں ان تمام کے وہ لینے کے بعد جو ہے ان کی رپورٹس کو دیکھا جائے گا اب آتے ہیں ہم کہ پاکستان سوپر لیگ کا مستقبل کہاں پہ ہے تو بائی اسکیور جو پاکستان سوپر لیگ ہے وہ ایک آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بائی اسکیور جو پاکستان سوپر لیگ ہے وہ ملتوی نہیں ہونے جاری کچھ رومرز اس طرح کے جو ہے وہ سرکولیٹ ہوئے ایک بڑا ہی موتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے جیو ان کی رپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر بھی بریک کر دی کہ ملتوی ہو گئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو پاکستان سوپر لیگ ہے وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی اور اپنے شیڈول کے ساتھ ہی اس کے میچیز جاری رہیں گے آج بھی اس کا جو میچ ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق ہی ہوگا اور کل بھی اس کے میچیز جو ہے وہ لگتا رہے ہیں اس طرح جائج رہیں گے آڈینس کے ذہنوں پہ یہ سوال آ گیا تھا کہ جسے طرح کووڈ کیسی سامنے آئے ہیں تو شاید اب فینس کو سٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن فینس جو ہیں ان کے لیے بے خوش خبری ہے کہ فینس کو کوئی رکاوٹ کا ساملہ نہیں کرنا پڑے گا فینس اسی طرح سٹیڈیم آ سکیں گے پچاس پرسن شایکین جو ہیں وہ سٹیڈیم کے اندر ان کو داخلے کی اجازت ہے اور پی سی بی انہیں یہ بھی کہتا نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ آڈینس جو ہیں وہ سٹیڈیم سے کافی فاصلے کے اوپر ہے پلئیر سے تو اس کا کوئی اتنا افیکٹ پڑتا نہیں ہے وہی جو بال اگر سٹیڈیم میں شایکین کے پاس جا رہی ہے تو اسے بال کو سینٹائز کر کے پھر پلئیر تک پہنچایا جاتا ہے تو یہ سارا ایک سینیریو ہے پی ایسل جو ہے اسی طرح ہو رہی ہے لیکن جو کیسز سامنے آئے ہیں وہ بائیو سکیور بابل کی بریچنگ کی وجہ سے ہیں تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اس بائیو سکیور کی بریچنگ جو ہے اسے اب سخت کیا جائے گا اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کو مزید جو ہے اسپی ایکشن لیا جائے گا اور ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی جو بریچنگ کر رہے تھے تو اس تمام صورتحال سے اور لگاتار ٹیسٹنگ سے جو ہے ہم اب اس چیز سے باہر نکل آئیں گے اور پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوگی اور اسی طرح چلتی بھی رہے گی اور جو ایک اور سینیریو جو آپ کے ذہنوں پر سوال آ رہا ہے کہ آخر بائیو سکیور بابل کی بریچنگ جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے تو یہ بائیو سکیور کی بابل کی جو بریچنگ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی جتنی لیگز ہو رہی ہیں فوٹبال کی لیگز ہو رہی ہیں کرکٹ ہو رہی ہے جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے کیسیز آ رہے ہیں تو کوئی بڑی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس کا ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ دیفینڈ کریں گے کیسے کروانے میں کامیاب ہوں گے تو اس طرح کے کیسیز جو ہے وہ دیگر لیگز میں بھی آ رہے ہیں دیگر بورٹس کے ساتھ بھی ہیں تو بائیو سکیور کے ساتھ ہم نے اب اسی طرح کرکٹ چلنی ہے پوزیٹیو نیگٹیو تو یہ خیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اب جو ہے یہ کرکٹ کی جو پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے یہ مکمل ہوگی اور یہ جو ہے ہر صورت ہی اب مکمل ہونے جاری ہے تو اس والے سے کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور فینس بھی سٹڈیم جا کر میج دے سکتے ہیں اور آج کے لیے اتنا ہی